مجھے اس موڈیول میں آپ سے ارلی ایئرز میں بچوں میں لینگویج ڈیویلمنٹ پر بات کرنی ہے لینگویج ڈیویلمنٹ ان ارلی ایئرز ایک روشل آسپیکٹ آف ار چائلڈ اوورال گروہ جو بچے کی مجموعی گروہ ہے اس میں لینگویج ڈیویلمنٹ کا یہ مرحلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جو آنے والی اس کی زندگی کے لیے اس کا بہت گہرا رول ہے اور اس کی امپورٹنس اگر ہم دیکھیں امپورٹنس آف ارلی لینگویج ڈیویلمنٹ تو یہ مختلف حوالوں سے اس کی امپورٹنس ہے نمبر ون کاغنیٹف فاؤنڈیشن سو لینگویج ڈیویلمنٹ سرز از ایک کاغنیٹف فاؤنڈیشن یعنی یہ بنیادی طور پر اس کی ذہنی نشون ماں میں کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور دوسرے انس کے ڈیویلمنٹ کے ایریاز پر اثر انداز ہوتی ہے انکلوڈنگ پرابلم سالونگ اور کریٹیکل تھنکنگ تو یعنی بچوں میں پرابلم سالونگ اور کریٹیکل تھنکنگ سکیلز ڈیویلپ کرتی ہے سوشل انٹریکشن دوائی گوز کی جو ہے رشیان یہ سائیکولوجس تھا وہ ہے ہی اس نظریہ کا حامی وہ کہتا ہے سوشل انٹریکشن سے بچے سیکھتے ہیں تو بچے ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے ریلیشنشپ کا اظہار کرتے ہیں یعنی اس کو مینٹین کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان میں وہ کلیبریٹیو ایکٹیوٹیز جو مشترکہ سرگرمیاں اس میں ان کو وہ مشغول کرتی ہیں سکلز ایکوائیڈ فاؤنڈیشن فار ووکلائزیشن یہ جو اس کے لینگویج کے ایکوائیڈ سکلز ہیں اس کی ووکلائزیشن یعنی آوازیں نکالنے کی بنیاد اس کو فراہم کرتے ہیں اور سینسٹیوٹی سینسٹیوٹی ٹو سپیچ ساؤنڈز تو سپیچ ساؤنڈز کے لیے یہ سینسیوٹی ہے ان کی یعنی بہت امپورٹنٹ ہیں اور آر آرلی کمیونکیشن اور ابتدائی کمیونکیشن کے لیے بھی اگلا مرحلہ ہے لینگویج ایکسپینشن کا سو بیٹوین ٹو 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 پائنٹ فائیو ٹو ٹو ٹری یرز لینگویج ایکسپینشن اکرز یعنی ان کی دو سے تین سالوں میں ان کی جو لینگویج ہے وہ وسیع ہوتی جاتی ہے ویڈ این انکریز ان ویکیبلری یعنی ان کی ویکیبلری ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے سینٹنس کمپلیکس بنتے جاتے ہیں یعنی وہ بڑے سینٹنسز بھی بنا لیتے ہیں اور سکل ایکوائر ڈیٹیلڈ اینڈ میننگفل کنورسیشن تو یہ جو ان کے سکل ہے جو وہ حاصل کرتے ہیں الفاظ ادا کرنے کے وہ ان سے ایک میننگفل کنورسیشن کرنے کے قابل ہوتے جاتے ہیں اور وہ ریسیپٹیو اور ایکسپریسیو دونوں لینگویجز میں ان کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے ان کی لینگویجز میں وسط پیدا ہوتی ہے سو لینگویج ریفائنمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ لینگویج ریفائن ہوتی جاتی ہے ایراؤنڈ ٹھری ٹو فائیویئرز چلڈن فائن ٹیونڈ لینگویج سکلز تو اپنی لینگویج سکلز کو مور مزید ان کو بہتر بنا لیتے ہیں اور اس میں ان کو انکلوڈنگ گرامر یعنی ان کی گرامر بہتر ہوتی جاتی ہے ان کا پروننسیشن بہتر ہوتا جاتا ہے وہ مخلف کیومنکیشن جو سٹیٹیجیز ہیں وہ سیکھتے جاتے ہیں اور سکل ایکوارڈ فلوینسی ایکیوریسی اور سفیسٹیکیشن ان لینگویج جیوز تو لینگویج میں وہ فلوینسی ایکیوریسی اور جدت کا اظہار کرتے ہیں مخلف فاظ بول کر مخلف کیونکہ ان کی ویکیبلری کافی حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے پھر جنیٹکس اچھا فیکٹرز ان فلوینسنگ ارلی لینگویج دیویلمنٹ تو ارلی لینگویج دیویلمنٹ پر کچھ فیکٹرز بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس میں پہلا فیکٹر ہے جنیٹکس یعنی توارس جو جو والدین سے بچوں کو چیزیں توارس میں ملتی ہیں وہ اس کی لینگویج دیویلمنٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں پھر انوائرمنٹ تو اگر لینگویج ریچ انوائرمنٹ انٹریکشن تو اگر لینگویج ریچ انوائرمنٹ بچے کو فراہم کیا جائے تو اس کی لینگویج جلدی جلدی ڈیویلمپ ہوتی ہے اور یہ محلہ زیادہ تیزی سے سر ہوتا ہے اور کیر گیور انٹریکشن دا رول آف رسپونسیو کیر گیور ان لینگویج دیویلمنٹ تو بچہ جو فیملی اور کیر گیور کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کی لینگویج سکلز میں بہت تیزی آتی ہے وہ جلدی لینگویج سیکھتا ہے تو عزیز طلبہ یہ تھے لینگویج دیویلمنٹ کے مخلف مراحل اور ارلی چائلڈ ہوت میں پرٹیکلرلی ان کی لینگویج دیویلمنٹ کی جو مراحل تھے جس طرح ارلی دیویلمنٹ ارلی یئرز میں بچہ لینگویج سیکھتا ہے اور وہ جو فیکٹرز تھے جو جو اس کی لینگویج دیویلمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے جائزہ لیا